بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پاکستان فیمس ٹریٹ فوڈ اس دابا سٹائل چنے ان کو چکر چھولے بھی کہا جاتا ہے جس پانی میں میں نے آدھا کلو چنے بوائل کیے تھے اسی ہی پانی میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کٹے ہوئے اور پانچ ادر لسن ڈال کر گلا لیا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ جو فلیم یا ہیٹ ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے پیاز اور لسن پانی میں گل کر خودی پیسٹ کی فارم میں وہ بن جائیں گے جب پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے تو دو چمچے بھر کر میں نے آئل ڈال دوں گی یہ جو چمچے میں یوز کر رہی تھی یا آپ ایک مگ بھر کے آپ آئل کا یوز کریں اور پیاز کو براؤن ہونے تک لائٹ سا براؤن ہونے تک بھون لیں آئل اس میں زیادہ چنوں میں زیادہ ڈلتا ہے جو مسالے جائیں گے اس میں ہاف ٹی سپون سارٹ ہے چنوں میں بھی چونکہ میں نے بول کرتا ہے باقی سارے مسالے ون ٹیبل سپون ہیں لال مچ پاودر حلدی زیرہ گرم مسالہ یہ سب اس میں ایڈ کر لیں جو کہ ون ون ٹیبل سپون تھا ہاف منٹ کے لیے اس کو بھون لیں جب یہ بھون جائے تو دو عدد ٹیماتر اور تین عدد سبس مرچ کو کاٹ کر آپ نے اسی مسالے کے اندر آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور اگین اس کو کوک کرنا ہے یہاں تک کہ آپ کی ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں تو جب یہ اچھے طریقے سے جب سوفٹ ہو جائیں گے تب آپ نے ون ٹیبل سپون کڑھائی گوش مسالہ کسی بھی برینڈ کا کڑھائی گوش مسالہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں جو میں سپون یوز کر رہی ہوں that is the disposable type سپون اور یہ آپ نے وہاں پہ شامل کیا ساتھ ہی آدھا کپ دہیں ایڈ کریں اور دہیں ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جو چنے میں نے بائل کیے تھے وہ اتنے اچھے طریقے سے بائل ہونے چاہیے کہ پریس کرنے سے وہ اچھے طریقے سے پریس ہو جائیں ایک مٹھی چنے کی آپ لے کے اس کو کوٹ لیں کچھ ریسٹورنٹ میں ایک مٹھی چنے کی بھی لیتے ہیں اور ایک مٹھی بائل میش پٹیٹوز یعنی آلو ابلے ہوئے آلو کی بھی ایک مٹھی لیتے ہیں جو کہ انہوں نے میش کی ہوتی ہے تو ایک مٹھی یہاں میں میں نے چنے کی میش کی ہوئے چنے کی میں نے ڈالی اور ایک اور مٹھی میں لے رہی ہوں چنوں کی اور ان کو بھی میں سین پرسیجر ریپیٹ کروں گی یعنی دوبارہ اس کو میش کروں گی میش کرنے کے بعد یہ مٹھی بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اگر آپ پرفیکٹلی ریسٹورنٹ سٹائل چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ ایک مٹھی ابلے ہوئے آلو میش کی ہوئے آلو کو بھی شامل کر لی جائے گا تو یہ ڈالنے کے ساتھ ہی جو چنے بوائل کیے ہوئے تھے وہ بھی آپ سارے کے سارے اس میں آپ ایڈ کر دیں اور تھوڑا سا حلال ہے تاکہ ایکولی مسالہ ڈسٹیبیوٹ ہو جائے سب چنوں میں اور ساتھ ہی ایک مگ آپ پانی کا شامل کر دیں جب پانی کا مگ آپ شامل کر دیں گے تب آپ نے فلیم لو کر دینا ہے اور فلیم لو میں آپ اس کو ڈھکن دے کے دس منٹ تک کے لیے پکنے رہ دیں گے یا ایک طرح کا دم میں رہ دیں گے دس منٹ کے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے تین چیزیں ایڈ کرنی ہیں جو کہ میرے یہاں پہ ایک بوکلپ سکپ ہو گیا ہے ون ٹیبل سپون آمچور پاورڈر جو کہ ڈرائی مینگو پاورڈر ہے ون چکن کیوب ٹو ٹیبل سپون کسوری میتھی وہ مست ڈالیے گا آپ کا ٹیسٹ جو ہے ریسٹورنٹ سٹائل ہوگا انشاءاللہ سو مست ڈرائی اٹ یو ویل فال ان لب ویڈ اس ریسیپی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جزا کر اللہ آمچور پاورڈر